چین پاکستان کا دوست ہے جو ہر مشکل حالات میں پاکستان کے ساتھ نا صرف کھڑا ہوتا ہے بلکہ پاکستان کو ہر ممکن حد تک مدد بھی فراہم کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت کو یہ دوستی ایک آنکھ نہیں بھاتی تاہم اب بھارت نے چین کے ساتھ سرحد پر سرگرمیاں بڑھانے کے لیے انفراسٹرکچر کی تیاریوں شروع کر دی ہیں تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بار پھر ڈھٹائی سے چین کے ساتھ متنازعہ وارڈر پر انفراسٹرکچر کی تیاریوں شروع کر دی بھارت چین کے ساتھ سرحدوں پر سڑکیں سرنگیں اور زیر زمین راستے بنائے گا تاکہ گشت کی سرگرمیاں بڑھا سکے اور اسلحہ مزائل اور دیگر اسلحہ کی تنصیب تیزی سے کر سکے بھارتی آرمی چیف بپن راوت کی زیر صدارت فوجی کمانڈروں کے کانفرنس میں بھی اس حوالے سے غور کیا گیا ہے یہاں یہ بات قابلی ذکر ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے دنوں میں چین نے پاک بھارت سرحد پر اپنے فوجی دستے تائنات کر دیئے تھے یہ اقدام پاک چین اقتصادی رہداری میں کوئلے کی کان کنی کے پروجیکٹس کو درپیش خطرات کے پیشے نظر کیا گیا تھا اس پروجیکٹ کو پاکستان کے مقامی افراد کی جانب سے بھی کافی مضامت کا سامنا ہے غیر ملکی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسیز نے بھی سرحد کے قریب چین کے فوجی دستوں کی نکلو حرکت دیکھی ہے چین کے جانب سے فوجی دستے پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے میں تائنات کیے گئے تھے جو پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ سرحد سے نوے کلومیٹر کی دوری پر ہیں اس حوالے سے بھارت کے ایک انٹیلیجنس آفیسر نے بھی بیان دیا ہے کہ انہوں نے پاک بھارت سرحد پر چین کے فوجی دستوں کی نکلو حرکت دیکھی ہے تاہم اب بھارت نے بھی چین کے ساتھ سرحد پر سرگرمیاں بڑھانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں تاہم اب بھارت تاہم اب بھارت ke ہیں تاہم اب بھارت